بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹودنٹس آج ہم اپنا نیکس چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں that is water یہ ہمارا فورٹھ لیکچر ہے اور آج ہم اس کا پارٹ ون کمپلیٹ کریں گے اس چیپٹر کے اندر ہم جن مین ہائیڈنگ کو کور کریں گے وہ ہیں نمبر ون کریکٹریسٹرکس آف زیروفائٹس آف ہائیڈرفائٹس next field capacity and soil water holding capacity and last one effect of distribution on precipitation of plants first topic جو آج ہم کریں گے that is characteristics of zero fights and hydro fights سب سے پہلے what are zero fights zero کے نام سے آپ کو پتہ سہر رہا ہوگا zero means no so fights means plants zero fights means those plants which are present in those areas where no availability of water یہ ایسے plants ہوتے ہیں جو ایسے areas کے اندر grow کرتے ہیں like deserts کے اندر جہاں پر بالکل بھی پانی available نہیں ہوتا صرف deserts کے اندر ہی جو plants grow کرتے ہیں ان کو ہم cactus یا zero fights نہیں کہتے بلکہ جو plants icy areas میں glaciers کے پر grow کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کو water available نہیں ہوتا although ice وہاں پہ ہوتی ہے لیکن وہ ice frozen form میں ہوتی ہے plants کو تو water available نہیں ہوتا تو those plants which are growing in deserts and also in frozen areas they are known as zero fights which have no availability of water اور very low availability یہاں تو ان کو water available ہی نہیں ہوتا یہاں پھر بہت کم water available ہوتا ہے اس سلائیڈ میں ڈیفرنٹ آپ کو ڈائیگرام شوکی جا رہی ہیں ڈیفرنٹ زیرو فائٹ پلانٹس کی ایکزیمپلز ہیں پونی ٹیل سنیک پلانٹ ایلو ویرہ کراؤن تھانس نپل کیکٹس ہین چیکس اور جیڈے پلانٹس ان پلانٹس کی ایکزیمپلز کو آپ نے یاد کر لینا ہے یا آپ کو MCQs میں آ سکتی ہیں یا پھر آپ کو شارٹ کوسٹن آ سکتا ہے کہ write any two names of ہائیڈرو زیرو فائٹس نیکسٹ کریکٹریسٹکس آف زیرو فائٹس کریکٹریسٹکس آف زیرو فائٹس میں آپ کو شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے اور ان کے کسی بھی ایک آپ کی کریکٹر کے اندر سے آپ کو MCQs بھی آ سکتا ہے لیکن موسٹی اس میں سے آپ کو شارٹ کوسٹن آئیں گے فرسٹ کریکٹریس کا ان کی کیوٹیکل جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹھیک ہوتی ہے وہ ٹھیک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس وارٹر اویلیبلیٹی بہت کم ہوتی ہے اور وارٹر لاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اپنے وارٹر کو انوائرمنٹ کے اندر ٹرانسپیریشن سے روکنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس وارٹر بہت کم اویلیبل ہوتا ہے تو جتنی زیادہ کیوٹیکل ویکسی اور ٹھیک ہوگی اتنا ہی وارٹر لاز منیمم ہوگا سنکن سٹومیٹا سنکن سٹومیٹا ایسے ہوتے ہیں جو اپیڈرمیس کے انسائیڈ اس کے اندر دھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر کی طرف ہوتے ہیں ایک تو سٹومیٹا ہوتا ہے جو اپیڈرمیس کی اوپر والی لیئر کے اوپر سمپلی پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم سمپلی مایکروسکوپ کے اندر بھی سٹیڈی کر لیتے ہیں لیکن یہ سٹنکن سٹومیٹا ہوتے ہیں ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں اپیڈرمیس کے اندر جتنے زیادہ سٹومیٹا ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کی اوپننگ اور کلوزنگ کم ہوگی وارٹر لاز وہاں سے کم ہوگا پیٹس جو فرس لائن ہے دیر سٹومیٹا لوکیٹیڈ جن دا پیٹس پیٹس مینز ایک گڑھا گڑھا لائک سٹرکچر ہوتا ہے ڈیپ ایمپریشنز ہوتے ہیں جن کے اندر سٹومیٹا پریزنٹ ہوتے ہیں دن ریڈیوزڈ سٹومیٹا ان کی اندر نمبر اف سٹومیٹا بہت کم ہوتے ہیں ان کی لیوز کی اپر انڈور دونوں سائٹس کے اوپر سٹومیٹا بہت کم ہوتے ہیں جتنے سٹومیٹا کم ہوں گے اتنا ہی وارٹر لائس کم ہوگا لیکن اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ وارٹر لائس تو کم ہوگا لیکن گیشیس ایکسچینج بھی ڈیڈیوز ہو جائے گا بیکاوز آف لیس نمبر اف سٹومیٹا نیکسٹ کریکٹر ہے ان کا ہیری لیوز ان کے لیوز جو ہوتے ہیں وہ بلکل نیڈل لائکز ہوتے ہیں ہیر لائک ہوتے ہیں وہ تھن ہوتے ہیں باریک باریک ہوتے ہیں جتنا لیوز کا سرفیس ایریا کم ہوگا اتنا ہی ریٹ آف ٹرانسپیریشن کم ہوگا اور ریٹ آف ٹرانسپیریشن کم ہوگا یعنی وارٹر لائس کم ہوگا نیکسٹ ہے کرڈ لیوز کرڈ ان کے لیوز ہوتے ہیں وہ کرل ہو جاتے ہیں جب وہ کرل ہو جائیں گے تو ان کا بہت ہی تھوڑا سا سرفیس ایریا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسپوز ہوگا اور باقی سرفیس ایریا جو ہے وہ انسائیڈ ہوگا اور وہ جب اس کا ایکسپوئیر ہی نہیں ہوگا انوائرمنٹ کے ساتھ تو وہاں سے وارٹر لائس پوسیبل نہیں رہے گا نیکسٹ کریکٹر اس ریڈیوزڈ لیوز ان کے لیوز کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایلوویرہ کی دیکھا ہو آپ نے ایلوویرہ دیکھا ہوگا یا اور کیکٹس پلانٹ آپ نے دیکھے ہو جن کی باڈی کے اوپر یا اس پلانٹ کی پوری سرفیس کے اوپر سپائن لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں تھان لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیوز ہوتے ہیں یا تو ریڈیوز ہو جاتے ہیں بلکل نیڈل لائکس ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنا سارا پلپ اپنے لیوز کے اندر کر کے لیوز کی باہر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے نیچٹ روٹ اڈاپٹیشن اب ان کی روٹس جو ہیں وہ بھی اڈاپٹ ہوں گی ان کو سوائل کے اندر ایزی لی وارٹ تو اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے ایریاز میں پریزنٹ ہیں جہاں پہ وارٹ ہے ہی نہیں یہ اگر ہے تو وہ بہت کم ہے تو اس کے لیے ان کی روٹس کے اندر جو اڈاپٹیشن آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ بہت ڈیپ نارمل پلانٹس کی نسبت یہ بہت گہرائی تک جاتی ہیں سوائل کے اندر اور یہ بہت زیادہ ڈائیورس ہوتی ہیں ان کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ سپریڈ ہوتی ہیں سوائل کے اندر تو جتنی یہ ڈیپ جائیں گی سپریڈ ہوں گی اتنا ہی یہ واتر ایبزوربنس ان کا زیادہ ہوگا نیکس پلانٹس ہیں ہائیڈرو فائٹس اچھا یہاں تک جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے پاس کریکٹریسٹک فیچرز تھے زیرو فائٹ پلانٹس کے یہ آپ کو لانگ قویسٹن اگر آئے گا تو اس میں آپ نے یہ سارے سے کریکٹریسٹک فیچرز لکھ دینے ہوں گے اگر آپ کو شارٹ قویسٹن آئے گا تو شارٹ قویسٹن میں آپ نے صرف ہائیڈنگز لکھ دینی ہے لیکن آپ شارٹ قویسٹن کے آنسر میں صرف اتنا لکھ دو گے روٹ ایڈاپٹیشن ریڈیوزڈ لیوز یہ سب اس کے اندر جو لکھا ہے وہ آپ شارٹ قویسٹن میں نہیں لکھو گے لیکن لانگ قویسٹن میں آپ کو سارے ایکسپلین کرنا ہوگا نیکسٹ ہائیڈرو فائٹس ہائیڈرو مینز واتر فائٹس مینز پلانٹس دوز پلانٹس which are پلیزنٹ ان واتر اور ان دوز سوائلز which are filled with موائسٹر اور واتر ان کو ہم ہائیڈرو فائٹس کہتے ہیں یہاں پر یہ جو پکچر لگی ہویا ہے یہ لیلی واتر لیلی کی ہے واتر لیلی is a plant which is پلیزنٹ ان واتر لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو واتر پلانٹس ہوتے ہیں واتر لیونگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی جو لیوز ہوتی ہیں ان کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ لیوز واتر کی سرفیس کے اوپر پلیزنٹ ہوتے ہیں واتر کی سرفیس کے اندر امبیڈڈ نہیں ہوتے واتر کے اندر نہیں ہوتے بلکہ واتر کی سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں to exchange gaseous materials with environment ان کے سٹومیٹا اپر اور لوٹ دونوں سائٹس پہ maximum ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو واتر کو سیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو واتر سیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے جو لیوز ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں واتر کے اوپر یہ امپورٹنٹ فیچر ہے لیکن فیلڈ ہو جاتی ہے لاؤگ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر مزید واتر نہیں انٹر ہو سکتا وہ ائر کے ساتھ فیل ہو جاتی ہیں جو ائر سپیسز ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے فیل ہو جاتی ہیں سوائل کے درمیان جو سپیسز ہوتی ہیں پوری طرح سے فیل ہو جاتی ہیں ان کے ملیان کے ہیڈر ہو جاتی نیچے آپ کو آپشن نہیں ہی سپیسز کریکٹری ہیڈر 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 کیونکہ ہیڈر میکسیم ہیڈر سٹو میٹا آل ٹائم اوپن رہتے سٹو میٹا کے ساتھ ٹیسٹ ہوتی ہے اس لئے اپر سرفیس کے اوپر میکسیم ہوتے ہیں ریڈیوز سٹرکچر ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ زرہ ریڈیوز ہوتا ہے وائیڈ فلیٹ یعنی چوڑے وائیڈ چوڑے لیوز ہوتے ہیں فلیٹ لیوز ہوتے ہیں روٹس ان کی سمال ہوتے ہیں کیونکہ روٹس نیچے سوائل تو ہے نہیں جس کے اندر اس نے پینیٹریٹ کرنا ہے روٹس نی سو دے آر فلوٹنگ آن وائیڈ روٹس ان کی سمال ہوتی ہیں جو ان کا سرفیس ہوتا ہے سٹیم اور روٹس کا زیادہ ہوتا ہے ایر سپیس بہت زیادہ ہوتی ہیں ایر پیرنکائمہ مین ٹائپ پیرنکائمہ ایر پیرنکائمہ 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 ایر یہ سپیس چیز پیرنکائمہ پیرنکائمہ اب یہ ڈیفرنٹ اگزمپل ہائیڈروفائٹس کی ہائیڈریلا ہے وولفیا ہے لیمنا آئیکارنیا لیلی اور ڈاٹس یہ اگزمپل آپ نے ضرور یاد کر لینی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک شورٹ کویسٹن اس طرح سے آسکتا ہے اس میں ایک مین ڈیفرنس یہ ہوگا کہ دوس پلانٹ ویچ ویچ ویرے لیس واتر آویلی بل آئیڈروفائٹس دوس پلانٹ ویچ میکسیمم واتر آویلی اس کے پاس دونوں کی کریکٹرز میں ہائیڈروفائٹس میتھین ہوتی ہے سٹومیٹا بتا سکتے ہو کہ ہائیڈروفائٹس کے اندر سٹومیٹا میکسیمم ہوتے ہیں زیروفائٹس کے اندر سٹومیٹا بہت کم ہوتے ہیں اس طرح سے آپ ان کے دیفرنٹ ڈیفرنس بتا سکتے ہو اس کے علاوہ اس لیکچر میں اگر کوئی بھی کنفیوزن ہے کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا